سادھ کے سر پر چوٹ لگ گئی لیکن سر پر چڑھا غصہ ابھی ختم نہ ہوا ابھی بھی آلین سے بدلہ لینا چاہتا ہے ابھی بھی ماننے کو تیار نہیں کہ وہ خود غلطی پر ہے ویسے تو سادھ کو اس کے گناہ کی کڑی سزا ملتی دکھانی چاہیے آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کمٹ میں لازمی بتائیے گا اب وہ لڑکی تو انتہائی لالچ اور لالچ کی وجہ سے سادھ کے ساتھ ہے وہ تو سادھ کا لوٹ کر جاتی ہی رہے گی سادھ کے سادھ سادھ اپنی موت خود مر جائے گا اور اسے اس کے کیئے کی سزا مل جائے گی جس کے بعد آلین کے غصے کی آگ اور انتقام کی آگ ختم ہو جائے گی اور سنبل کی محبت جاگے گی اس کی دل میں اسے احساس ہونے لگے گا سنبل اسے کس قدر محبت کرتی ہے اس کے محبت کی خاطر سب کچھ بیر کرنے کے لیے تیار تھی اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار تھی اس کا ہر ظلم سہنے کے لیے تیار تھی اسی وجہ سے وہ سنبل کو واپس لے آئے گا اور جس کے بعد اپنے دوست کو مشورہ دے گا کہ وہ امبر سے شادی کر لے اسے اپنی عزت پنا کر گھر لے آئے اور ہو سکتا ہے کہ ناصر اور امبر کی شادی ہو سائے اور آسیم خوشی خوشی امبر کی شادی ناصر سے کروا دے گا اور علماظ پنگم کے لیے تو یہی سزا کافی ہے جس اولاد کے لیے سب کچھ کرتی رہی وہ ہی اولاد اب اس سے مو موڑ چکی ہے مزید روماری ویوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوستان قصہ آزمی شیئر کیجئے گا